سیمی نومیٹک مشین میں مینی پیل سی پینل کی وائرنگ کیسے کریں ایس ایم پی ایس کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں اور سولو نائٹ کے کنیکشن کیسے دیے جاتے ہیں اس کی فول ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں آج دیکھنے کو ملے گی ہیلو فرینڈز میں ہوں شہلے سنگ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سمارٹ آٹومیشن کانپور اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا سب سے پہلے ہم ایک پی لسی کنٹرولر لیتے ہیں اس کے ٹھیک بیک سائیڈ میں اگر دیکھیں گے تو ہمیں اس طریقے کے کنیکٹرز نظر آئیں گے جس میں ہے ایک ایو بولٹ ہے ایک سٹارٹ ہے ایک آپ کا فارک سینسر کا ہے ایک آپ کا انوائنڈنگ سٹارٹ ہے ایک ہے آپ کا انوائنڈنگ سٹاپ اور یہ ابھی ہم نے ایک ایکسٹرہ ٹرمینل نام دے دیا ہے اس کو اور نیکسٹ نیچے دیکھیں گے تو ایک کامن ہے اس کے بغل میں ایک سیلر ہے اس کے بغل میں بیچ کٹر ہے اس کے بغل میں آپ کا کوڈنگ کا آپشن ہے اس کے بغل میں آپ کا نیٹروجن کا ہے اور اس کے بغل میں پھر ایک کامن ہے پھر ایک یہ انوائنڈنگ ہے پھر ہم ایک ایس ایم پیس دیتے ہیں چوبیس بولٹ ایک لیتے ہیں انوائنڈنگ موٹر آپ کی چوبیس بولٹ کی پھر ہم سینسرز لیتے ہیں اس میں تین ایک سٹارٹ انوائنڈنگ سٹارٹ اور ایک انوائنڈنگ سٹاپ یہ سارے پین پی سینسرز ہیں اب جو سولو نائٹ لیتے ہیں یہ سارے سولو نائٹ چوبیس بولٹ کی ہیں ڈی سی کی یہ ایک ریلے بیس ہے یہ رہی ایک آٹھ پین کی ریلے اسی بیس میں لگنے کے لیے ہے یہ اب اس کے بعد پھر سے تین ہم کنیکٹرز یوز کرتے ہیں یہ کلچ کامن بریک کے کنیکٹرز ہیں ادھک تر دیئے ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ رہی ہماری کلچ بریک موٹر اب ہم جو ہے اس میں پی لسی پینل میں کنیکشنز کریں گے سب سے پہلے لیں گے ہم لائن اور نیوٹل پی لسی پینل میں کنیکٹ کریں گے اس میں وائرز پیلے دیئے ہوتے ہیں سیدھے چوبیس وولٹ ایس ایم پی ایس میں جائیں گے وہاں پر بھی لائن نیوٹل کنیکٹ کریں گے اب اس کے بعد ہم سیدھے کلچ بریک موٹر کی لیڈ لگاتے ہیں اس میں سے ایک وائر کلچ کا کلچ میں کنیکٹ کر دیں گے پھر ہم کامن سے ایک وائر اٹھا کے کامن میں کنیکٹ کریں گے پھر ہم دریک سے ایک وائر لیں گے اور دریک میں کنیکٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم پھر سینسرز کے کنیکشن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سینسرز کی جتنی بھی براؤن وائر ہیں ان سب کو ایک ساتھ ملا کر ہم 18 وولٹ کے کنیکٹر میں دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم بلو والی ساری وائر اٹھا کے ایک ساتھ ملا کے سیدھے سرزززاززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اب ہم انوائنڈنگ سٹاپ کی بلیک وائر لیں گے اور انوائنڈنگ سٹاپ والے کنیکٹر میں لگا دیں گے اس میں جو ایکسٹر کنیکٹر دیا ہوا ہے یہ کسی کسی پینل میں الگ سے بیچ چلانے کا آپشن ہوتا ہے وہ پینل کی وائرنگ ہم آپ کو پھر کسی میں دکھائیں گے اگر فارک سینسر یوز کرنا ہے تو آپ اسی طرح سے کنیکشن کر کے فارک بلیک کا وائر فارک بلیک میں لگا سکتے ہیں اب ہم ایس ایم پی ایس سے پلس مائنس سپلائی یوز کریں گے اب ہم مائنس کی وائر ایک ایس ایم پی ایس سے اٹھائیں گے اور سب کو لوب کر دیں گے یعنی کسی سب ہی سولو نائٹ کوئیلز کو مائنس وائر دے دیں گے اسی سے کنیکٹ کر کے اب ایک مائنس وائر ہم ریلے کے بیس کو دے دیں گے دو نمبر پین پر یہ کوئیل پوائنٹ ہوتا ہے ریلے کا اب ہم پھر سے ایک مائنس وائر لے کے unveileding میں دے دیں گے انوائنڈنگ موٹر میں اب ہم ایک چوبیس وولٹ کی وائر اٹھائیں گے پلس سے اب اس وائر کو ہم لے جا کر ستیدھے جو ہے انوائنڈنگ کے بگل میں جو کومن دکھ رہا ہے اس میں دیں گے اور سیلر کے بگل میں جو کومن دکھ رہا ہے اس میں دیں گے اگر ان کیس ہم سولو نائٹ کوائل دو سو چیلیس وولٹ کی یوز کرتے ہیں جب تب انوائنڈنگ کومن میں ہی صرف ٹی سی وولٹیج دیں گے باقی سیلر کے بگل والے کومن میں سیدھے فیس ڈال دیں گے اب دیکھیں ہم سیلر سے وائر کنیکٹ کر رہے ہیں سیلر والی کوائل میں اس کے بعد بیچ کٹر سے ایک وائر اٹھائیں گے وہ بیچ کٹر کی سولو نائٹ میں کنیکٹ کر دیں گے اس کے بعد کوڈنگ سے وائر اٹھا کر ہم کوڈنگ کی سولو نائٹ میں کنیکٹ کر دیں گے اور پھر نیٹروجن کی وائر اٹھا کر نیٹروجن والی سولو نیڈ میں کنیک کر دیں گے ادھکتر نیٹروجن میں یہ والی سولو نیڈ نہیں لگتی ہے دوسری لگتی ہے وہ آپ کو سمجھنے کے لیے میں نے یہی لگا دی ہے اب ہم انوائنڈنگ کا جو دکھ رہا ہے کنیکٹر اس سے وائر لیں گے اور سات نمبر پن میں کنیک کریں گے جو کی اسی ریلے بیس کی کوائل پوائنٹ ہے ٹھیک ایسے اب ہم کو انوائنڈنگ موٹر میں کنیکشن دینا ہے اور ریلے میں ایک کامن دینا ہے تو یہ ہم نے کامن لے لیا ہے جو چھے نمبر پن پر کنیک کر دیا ہے اور نمبر پن سے اٹھا کر ہم نے سیدھے انوائنڈنگ موٹر میں دے دی ہے اس سے جب یہ ریلے چلے گی تو یہ انوائنڈنگ موٹر بھی ہماری چلے گی یہ اس کا پورا کنیکشن ہو گیا ہے